اسلام علیکم میں ہوں جہازے پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں پوری قوم کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اپنے دماغی توازن کا خاص خیال رکھیں وہ مخصوص صحافیوں کو اسی لاکھ روپے کی افطاری اور آزربائی جان کے ٹوکرے کام دکھانا شروع ہو چکے ہیں یعنی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ دودھ اور پانی، نیکی اور بدی، شعور اور جہالت میں فرق ختم کر دیں ان کا پہلا وار جو شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھلے عبران خان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں بھلے اس کے ساتھیوں نے اس کے کہنے پر لاکھوں روپے کی تنخواہ ٹھگرا کر استیفہ دے کر ثابت کر دیا کہ وہ محب بیوطن ہے لیکن پھر بھی عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف کرپشن کے بیتاج بادشاہ ایک ایک کر کے خود ہی اپنے نام ای سی ایل سے نکال کر خود کو خود ہی سرخ روح کرتے جا رہے ہیں اب ایسا کرنے کی ان کی اخلاقی جرت صرف اسی لیے ہوئی کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دھرتی پر جس قوم کا پیسہ لوٹا تھا وہ قوم بڑی بے پرواہ ہیں اس دھرتی پر انصاف کا ایسا نظام ہے کہ چالیس ارب روپے کی کرپشن کرنے والے باپ بیٹے کو وزیراعظم اور وزیراعلا بنانے والی یہ قوم نہیں بلکہ انصاف کے ادارے ہیں پاکستان کی تاریخ کی پہلی قابینا جس کے نوے فیصد ارکان کرپشن کے سرٹیفائیڈ مجرم ہیں انہیں پلیٹ میں رکھ کر حکومت یوں دی گئی جیسے اسمبلی میں بیٹھنے کی واحد قابلیت صرف کرپشن ہو یعنی جس نے جتنی کرپشن کی اسے اتنا بڑا عہدہ دیا گیا جس نے جس محکمے میں کرپشن کی اسے اسی محکمے کا سربراہ لگا دیا گیا تاکہ وہ اپنے خلاف تمام ثبوت دھونڈ دھونڈ کر ختم کر دے اور کل کو سپریم کورٹ یہ کہہ کر انہیں باعزت بری کر دے کہ کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں ملا ایک چھوٹی سی مثال دیکھو ایک طرف لاکھوں روپے کی تنخواہیں اور مرات رتبہ سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر کے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آئی ثانیہ نشتر جس نے آٹھ لاکھ سے زائد ناحق لوگوں کو جن کے نام پر گاڑیاں تھیں جو اٹھاروے گریڈ کے آفیسر تھے جو بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے کھا رہے تھے ان کے نام اس لسٹ سے نکال کر صرف غریبوں کو اس میں شامل کیا تھا اس ثانیہ نشتر کو ہٹا کر اس کی جگہ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحب آئی ہے جنہوں نے آتے ہی ان ناموں کو واپس اس لسٹ میں ڈالنا شروع کر دیا ہے احساس کیش کا نام بدل کر پھر سے بینظیر انکم سپورٹ رکھ دیا گیا ہے یعنی اگر ایک مثال بنا ہی دی گئی تھی کہ نام نہاد لیڈروں کے نام کی بجائے خلق خدا کے احساس کا نام دیا جائے وہ بھی برداشت نہیں ہوا ان سے اس سے گھٹیا ذہنیت قررہ عرض پر کس کی ہوگی وزیر قانون وزیر بجلی و پانی وزیر خزانہ وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر تعلیم حتی کہ وزیر آزم تک کا کردار دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس قوم کو جاگتی آنکھوں سے زبردستی کوئی ڈراؤنا خواب دکھایا جا رہا ہے اور میری دینی جماعیتیں اور مولانا صاحب عمران خان کے جاتے ہی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرومتی ہوئی مولانا صاحب خاموش اور دینی جماعیتیں خاموش وہ جو کہتے تھے فرانس کے سفیر کو نکالو خاموش ہیں مسجد اقصہ پر یہودیوں کا حملہ ہوا مولانا خاموش تمام دینی جماعیتیں خاموش چلو وہ تو ملک کے باہر تھے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی خاتون رکن کی جانب سے ازان کی آواز کو بیزاری قرار دیا گیا مولانا صاحب خاموش اور لبیک کہنے والے بھی خاموش وہ جو کہتے تھے پانچ لاکھ علماء ہیں ہمارے پاس اگر ہیں تو سب خاموش کیوں اور سب سے بہترین نظارہ ہم نے دیکھا کہ نئے وزیر خزانہ جنہوں نے کل آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کی ان سے تابیداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ہی قرآن پاک کی آیات تک کا مزاق اڑا دیا کہتے ہیں کہ پچھلا وزیراعظم قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر اپنے لوگوں کو اکساتا تھا جیسے طالبان کرتے تھے اور اس پر چیف جسٹس اور مبینہ دینی جماعیتوں کی سرد خاموشی کانٹے دار خنجر کی طرح اس قوم کے جگر کے آر پار ہو چکی ہے انگریز کے دیئے ہوئے آئین کی زیر زبر کی توہین پر آدھی رات کو عدالتیں کھولنے والے اور فیضاباد جیسے دھرنوں کی دھمکیاں دینے والے تمام نام نہاد مسلمان آج قرآنی آیات کی توہین پر بلکل خاموش ہیں مگر یاد رکھنا وہ جس نے اقل قل دے کر اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہاری منافقت کو محصومیت نہیں مانے گا پروردگار تیرے ہر عمل کا حساب امانداری سے لے گا کیونکہ اقل تقسیم کرتے وقت خالق نے کوئی تفریق نہیں کی تجھے اختیار دیا ہے کہ تو حق اور باطل میں فرق کر اور نہ چاہے تو قیامت کا انتظار کر اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ودعزیز پر اس بیرونی یلغار میں ثابت قدم رکھنا حق اور سچ کے ساتھ رکھنا ہمیں دین اور اپنے وطن سے وفا کرنے والوں میں رکھنا پاکستان زندہ بات